ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے کشمیر سے اس خاص بولٹن میں آج کشمیر بند کی کال دی ہے ہوری اتنیتا سید علی شاہ گیلانی نے اور اس بند کا آج کتنا اثر ہے ہمارے سنواتا منظور میر کی یہ ریپورٹ دیکھئے کشمیر کے ترال میں دو یوکوں کی موت اور الگاوادی نیتا مسرت عالم کی گرفتاری پر الگاوادی نیتا سید علی شاہ گیلانی نے آج کشمیر بند کا اعلان کیا ہے بند کا اثر پورے سری نگر شہر میں ساپ دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت سری نگر کے لالچوک علاقے میں کھڑے ہیں دکانیں بند ہیں سکول کولیجز بند ہیں پوری طرح سے جو ہے سناٹا چھایا ہوا ہے لالچوک میں یہ لالچوک کا وہ علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کی بیڑ رہتی ہے سب سے زیادہ بزی مارکٹ ہے لیکن الگاوادی نیتا سید علی شاہ گیلانی کی کول پر آج پوری گاٹی میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور حالاتوں کی گمبیتہ کو دیکھتے ہوئے پورے سری نگر شہر میں سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی آر پی اف کے جوانوں کو جگہ جگہ پہ تائنات کیا گیا ہے خاص کر سنویدل شیل علاقوں میں جن میں سری نگر کا مایسومہ علاقہ ہے لالچوک ہے نوہٹا ہے صفا قدل ہے رجوری قدل ہے جہاں پر کل سب سے زیادہ ہنسک وارداتیں ہوئی تھی خاص کر نوہٹا علاقے میں کافی پتھر بازی ہوئی تھی پندران سے زیادہ لوگ وہاں پر گائل ہوئے تھے جن میں پولیس اور سی آر پی اف کے کچھ کرمچاری بھی شامل تھے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پورے سری نگر شہر میں چپے چپے پر سرکشہ بنوں کو تائنات کیا گیا ہے کیونکہ یہ آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ بند کے دوران پتھر بازی ہو سکتی ہے ہنسک وارداتیں ہو سکتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے الگاوادی نیتاؤں کو اپنے گھروں میں آج بھی نظر بند کر کے رکھا گیا ہے اور پورے سری نگر شہر پر چپے چپے پر ناکہ بندی لگا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی اپریہ گٹنے نہ گٹے کامرامین محمد اسلم کے ساتھ میں منظور میر انجا ٹی وی سری نگر چلیے ایک بریک کے لیے یہاں پر رکیں گے اور بریک کے بعد جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں کچھ اور آپ کو بتائیں گے مصرد عالم کی گرفتاری کو لے کر لگا تار بیان آ رہے ہیں سامنا میں آج ایک لیک چھپا ہے اس میں سنتوش جتایا گیا ہے اس کی گرفتاری پر اور سوال بھی کھڑے کیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ آخر مصرد عالم کو رہا ہی کیوں کیا گیا ہے اور جو اس کی گرفتاری کے بعد جو ہنگامہ یہاں چل رہا ہے اس پر بھی اس لیک میں سامنا کے اس لیک میں سوال کھڑے کیے گئے ہیں